ہم ایر پود میں کھرن گھوٹالے پر بتا دے سی بی آئی ٹیم آج سے کرے گی جانچ عدگاری مودہا باند نرمال کھرنڈ کے نیچڑ بہون میں ٹھہریں گے بتا دے عوید کھرن گھوٹالے کی جانچ کیلئے سی بی آئی کی ایک ٹیم فرموار کو مودہا باند نرمال کھرنڈ کے نیچڑ بہون میں آ کر کیمپ کرے گی اس کو لے کر ریوگار کو نیچھل بھون کو سی بی آئی کے اتھکاریوں کے لیے کیمپ آفیس میں تبدیل کر دیا گیا ہے سی بی آئی کی نردہ سے کہ انپالن کرنے کے لیے اتھکاریوں کی تناتی بھی کر دی گئی ہے ایک بار پھر عویت کھران کی جانت شروع کرنے میں پتہ دے مورم ماپیاں میں حلقہ مچا ہوا ہے ماملے سٹوڑے تمام کاروباری بھونگت ہو گئے ہیں اکلیس سرکار میں جلا سمیت پردیس کے کئی جلوں میں مورم کا عویت خران ہوا تھا کئی سو کرون کے عویت خران گھٹالے کو لے کر پچھلے چار سال پورو ہائی کورٹ پیراغ میں ریچ کا داخل کی گئی جس پر ہائی کورٹ نے اس ماملے جان سی بی آئی کے سوپی تھی سی بی آئی کی ٹیم ورس 2012 سے لے کر ورس 2016 تک مورم خران کو لے کر گئے رہی سے جانچ کر رہی ہے سی بی آئی کے ریڈار میں آئی اکلیس یادوی سرکار میں تنات رہے بیدی سلائکہ منوش تریویتی ورنیوورت مان جلدکاری بھی چندکلہ سمیت تمام عدکاری وہ طلب کر سی بی آئی کے عدکاری خران سے سمبندیت بیان لے چکے ہیں ساتھ ہی ساپا کے ایمیل سی رمیس مصرہ پور جلہ پنچے ادھیک سنجیہ دیکھشی دوہ کھنے جیویا کے ریٹائیڈ بابو رام آسرے سمیت کئی مورم کاروباریوں سے کئی بار پوچھتا کی جا چکی ہے بتا دیں سی بی آئی کی تیم سے دسٹری ٹیم کو لے رہے کے لیے لیکجوری وہاں بھی کیمپ آفیس کھڑے کر آئے گئے ہیں ساتھ ہی اوستیت سبیوستائیں کی گئے ہیں سما سیوی ایم یاج کا کرتا ویجے دویزی نے بتایا کہ سی بی آئی آپ فائنل جارج کرنے آ رہی ہے کھا کی خاص کاریس اوائیت خرن گھوٹالے میں تتکالی نموکھ منطری اگلیز یادو سی بی آئی کی ریڈار میں آ چکے ہیں کیونکہ جب اگلیز یادو میں دادے شرکار میں رہتی ہوئے ایک ہی دن میں چودہ مورم کے پٹے کیے تھے جو بعد مہائی کورٹ کے آدھیر پر رات ہو گئے تھے کھل 63 مورم کے پٹے یہاں کاروباریوں نے چلایا ہیں جو نیاموں کے ویفرید پٹے دیئے گئے تھے سی بی آئی کی ہاتھ میں اوائل کرنگے ساکچ آ چکے ہیں اس لیے اب پانچ دنوں تک سی بی آئی انتیب جانچ کرے گی